موسیقی 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 کیا انسٹال اور وہ باکس ایک بنا ہوا اور سٹیم کے ذریعے واش کرتے ہیں بڑا منیمم وٹر وہاں پہ کنزوم ہوتا ہے واشنگ کے اوپر تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے جتنے بھی یونٹس ہیں وہ بہتر طریقے سے واش کر پاتے ہیں پشرت یہ جو مینویل سارا سسٹم ہے اور اس کے نسبت بہتر ہے آپ کو مزید یہ بتاؤں کہ ہم نے کنزومر سے اپینین لی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بڑے کمفرٹیبل ہیں جو یہ ری سیکلنگ اور میکنائزٹ کر رہے ہیں تو اس پہ اگر فرس کریں ہماری واشنگ کی کاسٹ بھی انکریز ہوتی تو ہم وہ بھی ریڈی ٹو پی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جن لوگوں کے پاس گاڑیاں وہ سرویس کے لیے پیسے دے سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم ان سے بار بار ریکویسٹ کرتے رہے ہیں ابھی بھی ٹو سیونٹی سرویس ہم نے ان سے بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو ری سیکلنگ پہ کنورٹ کر لیں اور آپ ری سیکلنگ جو ایکوپمنٹس ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہیں لوگوں نے اب اس بزنس کو بقیدہ سٹارٹ کر لیا ہے چھیک تو ایسا ایشو نہیں ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ لوگوں میں اویرنیس بھی ہے لوگوں کو پتہ بھی ہے کوٹ کے آرڈرز کا بھی پتہ ہے یہ بڑی لانگ ٹرم اس کی ہیرنگ چلتی رہے جیسے حضرت صدیق صاحب نے بات کی آپ کے چینل نے اس کو بڑی کبریج دی آپ کے پروگرام نے ایون اس کو بڑی کبریج دی تو ایسا نہیں ہے کہ لاہور میں زہتے ہوئے لوگ یہ کہیں کہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے یا اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے یا ہمارے پاس نوٹس نہیں آئے تو یہ جوڑا آج انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر بھی بڑا مسفارچونیٹ ہوا بڑے لکھے لوگ تھے وہ تو ایسا رییکٹ ان کو نہیں کرنا جائے تھا کہ وہ جوڑسٹک ایڈمنسٹیشن کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے یا اس طرح کا رییکٹ کرتے حالانکہ ان کو ٹائم ملا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ کہتے کہ ہم ایک دو دن میں ہم انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں تو ہم ان کو الاغ کر دیتے کہ وہ انڈر ٹیکنگ دیں اور جیسے انسٹال کریں گے ری اوپن کر لیں اس میں کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا برکر صحیح تو یہ ایف آئی آر تاک نوبر نہ آتی اور نہ یہ حالات اتنے زیادہ وہاں پہ خراب ہوتے بار صورت یہ کمیٹڈ ہے جی کہ ٹوٹ سیونٹی جو ہمارے سروس ٹیشنز ہیں لاہور میں جو کنورٹ نہیں ہوئے ان کو ہم نے انشاءاللہ سیل کرنا ہے تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ وہ اس کو ری سیکلنگ پہ لے کے آئے وہ اپنا بزنس بھی چلائیں اور اس میں کوئی واسا ان کو ڈسٹرب یا ایڈمنسٹریشن ان کو ڈسٹرب بھی نہیں کرے گی بلکس ازر صدیق صاحب ازر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا ہے بہت ساری جگہ پہ تجاوزات کی واپسی اور چیزوں کو اور یہ مس ہینڈلنگ بہت ساری جگہ پہ لوگوں کا قانون کو ہاتھ میں لینا تو اس کی بنیادی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے دو تین وجوہات تو یہ ہیں کہ جب یہ پروسس آ رہا ہوا اور میں عریف کروں گا چیف سیکٹری پنجاب جو پہلے تھے اور موجودہ چیف سیکٹری ویری وائبرنٹ آفیسر لیکن اصل میں کچھ توجہ بہت زیادہ باقی چیزوں کی طرف ہو گئی اور میں اس لیے بار بار گزارش کروں کہ سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ تو آپ کی انتظامیہ کا ہے اور انتظامیہ میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے یہاں ڈیپٹری کمیشنر یا کمیشنر کا کام ہے اور یہاں بلکہ ایک بزدار صاحب سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کانٹیکس میں باقاعدہ ہر ظلے کی سطح کے اوپر یعنی ان چیزوں کو خاص طور پر کمپلائنس کے حوالے سے کوئی سیل بنائیں کوئی ایک کمیٹی قائم کر دیں جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہو بجائے اب میں ہر دفعہ دالتوں میں جاؤں میں کمیشنر کا منکہ دروازہ ہی کھڑکٹا دوں اور یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ اب جب تک چیک انڈ بیلنس نہ ہو نا مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک مہم شروع کی موڈل روڈ کی طور پر کہ یہاں اگر کوئی پورا کرکٹ پھینکے گا تو جرمانہ دے گا اور جرمانے پر بڑے بقاعدہ رقم بھی آئی اور لوگوں کو ویرس بھی اس کمپلائنس کے لیے لوگ وہاں کھڑے گی ہے آپ یہاں دیکھ لیں بے ہنگم ٹریفیک تھی یہاں پر پارکنگ کے ایشوز آپ پھر دیکھیں مال اور پھر بلوک پڑی ہے سائیڈوں پہ یعنی وہ یہ حال ہے کہ یہ کام گورنمنٹ کا تھا لیکن ہائی کورڈ نے بقاعدہ اس کی کمپلائنس کروانے کے بعد وہ ڈر رہتا تھا خوف رہتا تھا یہاں یہ ڈر یا خوف کہیں ختم ہو گیا کہیں نہیں بہت زیادہ ختم ہو گیا کہ نہیں ہیں یہ وہ بجوہاتی تیسری اور چوتھی سب سے اہم وجہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورڈ میں پبلک انٹریس کے کیسز کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگز چلتی تھی یا آپ ایک ہفتی یعنی زیادہ بہت سپیڈی کا ایک جج صاحب سن رہے تھے تو اس کا ایک ایڈوانٹیج بہت یہ تھا کہ کم از کم جو ہے نا ہر ایک کو پتا تھا یعنی انتظامیوں کو اندازہ تھا عام جو جو لوگ تھے جو وائیلیٹرز تھے ان کو پتا تھا یعنی یہاں ایک اور بات یہ لیں فرنیچر مارکٹ تھی بند روڑ کے اوپر وہاں باقاعدہ لوگ تنگ آگے سے رہ کے رامیہ نے کچھ نہیں کیا شباز شریف اور نواز شریف نے جتنی بدماشیہ یعنی تجاوزات یہ ساڑھے کام انہوں نے کیے تھے اور وہاں بھی بیٹھ کے ہائی کورٹ نے کہا انڈر ٹیکنگ دی اور لوگوں کو ٹائم دیا کہ کمیشل کرانہ مالورڈ پہ دیکھیں یہاں پارکنگ پلازے کی جگہ کھا گئے جگہ کھا گئے یہاں پر پارکنگ پلازے تعمیر کرنے کے حوالے سے میں کیا کیا کیسز بتاؤں ہوں آپ کو اپنا لنڈا مزار کے ساتھ جگہ تھی والسٹی کے پاس نہیں تھی والسٹی کے اندر صفائی نہیں ہو رہی تھی کیمراز نصب نہیں ہو رہے تھے آپ سیف سٹی والا دیکھ لیں آپ کے اندر سیف سٹی والا یہ فائلوں میں پڑا ہوا تھا لیکن جب آرڈر دیا آرڈر دینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے یعنی مجھے خود در لگتا ہے میں تو اشارہ سے پہلے ہی ڈرائیور کو لگتا ہوں بھائی بلکہ میں لگا دیا کہ وائلیشن ہوگی تو تم دوگے آپ نے دیکھا ہیلمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کتنے کام کام ہو یہ کام عدالتوں کے نہیں ہے لیکن بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وجہ ہے کہ آپ کی انتظامیاں اب بھی انتظامیاں چونکہ بھلاد بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور نہیں ہو رہا اور یہ سارے معاملت ہے بہت زیادہ سیریسن ہوگی اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں اپنے چیز جسر رہور ہائی کورٹ صاحب سے کہ ان سے بڑے عطب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اس بارے میں یہ دیکھیں اس میں اس میں باقاعدہ ایک اور ایک بینچ یا دو ججز نومینیٹ کر دیے جائیں جو بیٹھ کے صرف ان ایشیوز کو دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں آج اتامیاں جو خاموش ہو گئی ہے اپنا چیک اینڈ بیلنس آ جائے گا اویرنس آ جائے گی اور چیزیں کو پیتری کی طرف جائیں عضی صاحب دیکھیں آپ نے بڑے اچھی بات کیجئے میں بزار صاحب سے ریکیسٹ کروں گا میں پہلے تو لوگوں کو بتا دوں کہ وہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزار صاحب ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ بزار کون ہے اچھا ساتھ وہ سیکھ رہے ہیں ابھی وہ ہر بات پر کہتے ہیں میں سیکھ رہا ہوں تو ابھی تو انہوں نے پتہ نہیں انسونگ کرنی سیکھی ہے یا انہوں نے شورٹ پیسٹ کرنی سیکھی ہے مگر ابھی آپ کے شہر الہور میں پورے پنجاب کا تو میں خاصہ جانتا نہیں مگر شہر الہور کا خاصہ یہ ہے کہ شہر الہور میں کوئی کام نہیں چل رہا اور دن بے ڈے بے ڈے جو آپ فرما رہے ہیں میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جس طرح ایک جب ہائی کورٹ سے حکم آتا تھا رہا تو ایک تو محکموں کو سپورٹ بھی ہو جاتی تھی کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے اگر آپ یہاں سے تجاوزات نہ اٹھائے تو ہم آپ کے خلاف دائشت گردی کا پرچہ دیں اب ویسی چیز نہیں ہے واپس ہو رہا ہے آہستہ 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 آہ استہ آہستہ آہ آہستہ آہا آقی اللہ آہستہ آخش حل آہ knew آہستہ 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 آہیں کہ ہمارے پیچھے شاید کوئی آئے نا کیونکہ سپورٹیو رول جو ہوتا ہے نا وہ آن سر افران رول کی طرف سے ہوتا جس طرح پہلے ڈی سی اوز تھی ڈس arms pool was جو ڈی سی او ہوتا تھا نا سر اب ڈیپٹی کمیشنِر کمیشنر بھی سیو میں فرق یہ ہے کہ اس کے پاس ایڈمیسٹیٹیو پاور تھی اس کے ساتھ ہر محکمہ جو ہے وہ تعاون کرتا تھا اس کے نیچے اٹھائیس محکمے تھے اب ڈیپٹی کمیشنر کے پاس پانچ کمیشنر آج آپ کے سیسٹن کمیشنر کے ساتھ یہ ہوگا ہے بلیب کریں جب ڈی سیو کا سیسٹن کمیشنر ہوتا تھا تو وہ ایڈمیسٹیٹر بھی ہوتا تھا اس کے پاس ایک پورا زون ہوتا تھا زون کے اندر ان کے پاس چار سو بندوں کی فوج کہلے زفر موج کہلے افسران کے نیچے ان کے پاس ٹی ایمو ٹی او آر ٹی او پی ہر طرح کی وہ کوئی نہ کوئی شک لگا سکتا تھا کوئی قانونی ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں تھا اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھیں ڈی سی کے پاس ایک پورا حرارکی ہے کہ پانچ ان کے پاس اسسٹنک مجھتا رہے ہیں ایک ایڈی سی آر ہے ایک ایڈی سی جی ہے اور اسی طرح اسی طرح جو ریوینیو کے معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر اسسٹنک مجھتا رہے ہیں تو یہ بھی ریوینیو کے معاملات کے لیے ہیں یہ کوئی ایڈمسٹیٹیو پاور کے لیے نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو میئر کو دیکھیں میئر کے نیچے پوری حرارکی ہے ایمو آر ہے ایمو پی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پوری حرارکی ہے مگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سارا کام ڈی سی آفیس کرے میئر نہ کرے کیونکہ میئر نون لکھ ہے تو نیچے جو سی او ہے چیف آفیسر جو ہے وہ میٹر بیٹن کارٹ پیشن کس کی ہے وہ سرکاری افسر کس کا ہے وہ حکومت کا ہے اس وقت وہ سی او کو بلا کر رکھیں کہ جی یہ کام کریں آپ ڈی سی کے ساتھ مل کر پوری کوارڈینیشن کر کے میئر کے ساتھ مل کر یہ مفادع آما کے کام ہے اس میں آپ سیاست نہ کریں آپ میئر کو ساتھ لیں کمیشنر کو ساتھ لیں ڈی سی کو ساتھ لیں سی او ون پیج پر ہو کر تمام طرح محکموں کو چلائیں اور یہ الائیڈ محکمیں تب بھی نیچے آیں گے دیکھیں آج ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے یہ پوری ذلعی انتظامیہ کی ریٹ چیلنج نیو امیہ کے تو ختم کر دی ہے انہوں نے پھارا ہے جب سیلڈ اور دیکھیں ایک تو تر کوئی ماتحت سامنے کھڑا ہو تو جا کر شکاید کرے گا ایسی سے ایسی شکاید کرے گا ایڈی سی آر سے ایڈی سی جاتے ہیں ان کا تمام طرح ریکارڈ اس کے پاس ہے اس کے پاس ہر طرح کی وہاں پہ پاور موجود ہے مگر جب ہائی کورڈ کا حکم ہے اور ہائی کورڈ کے حکم کے بعد ہی جیسا کہ فاد صاحب نے کہا ہے کوئی وکیل ہیں تو میں بھی تھوڑا سا ہی کہوں گا کہ کوئی وکیل ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیا مگر ہم پھر بھی کہیں گے کہ وقالت بعد میں پہلے وہ سرویس ٹیشن کا مالک ہے وہ مالک کے حساب سے وہاں پر آئے وہ وہاں پر یہ نہ کہیں کہ جی میں وکیل ہوں اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو آپ کہیں جی کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں مجھے دو دن دے دیں انڈر ٹیکنگ دیں آپ رام سے بیٹھ اچھا اس بات پر میں یہی بات کروں گا کہ وہاں پر بڑے مصوم لگ رہے تھے ایسی سٹی کہ جی آپ میرے دفتر آئیں جی آپ وہ آگے سے آگو گولا اور جی آپ میرے آفیس آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں نہیں انہوں نے اپنی جو ان کے اندر ایک تھوڑا سا آیا ہوا تھا جنون آیا ہوا تھا انہوں نے وہاں پر ان کا فوری طور پر سیڈ نوٹس پھارا اور اس کو بالکل اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا اور جس پر پھر بھی ایسی سٹی نے کچھ نہیں ان کو کہا وہ گاری میں بیٹھے اور نکل گئے اس کے بعد ڈی سی لہوڈ نے فوری طور پر ایکشن لیا اور ایسی سٹی کو ای ڈی سی آر کو پوری ظلہی انتظامیہ کو متحرکہ کہ اس طرح لاہور نہیں چلے گا لاہور چلے گا تو اس کے اوپر ظلہی انتظامیہ کے ریٹھ ہو گی تو لاہور چلے گا انہوں نے فوری طور پر پرچے کے احکامات دی کیونکہ ظاہری بات ہے بار کونسل میں بھی بات کرنی تھی ہائی کورٹ میں بھی بات کرنی تھی ساروں کو اعتماد میں لینا تھا اس کے بعد ہی جا کوئی ایک ترکیاتی کام نہیں ہوگا یہی کہیں گے یہ جو اورینٹ ٹرین ہے یہ سے فید آتی ہے یہی کہیں گے یہ جو میٹرو بس ہے وہ نون لیگ والے کھا گے بھائی پچیس علاہی کے بعد بزار سرکار کر گیا رہی ہے یہ تو لوگوں کا بیرہ گر کر دیں گے پکڑ کے صفائی کی دیکھیں صورتحال کیا ہے اگر پانی کو دیکھیں تو پانی کی صورتحال کے سامنے ہیں اگر تجاوزہ دیکھیں پارکنگ دیکھیں الائیڈ میک میں آپ کے پارکنگ پلازے نہیں ہی بھائی چھوٹ بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو عزت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کوارڈینیشن کا فقدان محکموں کے لیے کتنا خطرناک ہے ادارے آپ اس میں کوارڈینیٹ نہیں کریں گے تو حالات کس طرف جائیں گے شوٹ بریک ہمارے ساتھ رہی